موسیقی السلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگ کو امبرائٹری کے ساتھ ماربر بیٹس کی ارینجمنٹ بتا رہی ہوں اس کے لئے جو سمان چاہیے اوگوس کے اندر ہے فیبرک فیبرک آپ اس میں کوئی بھی لے سکتے ہیں یہاں پر میں نے یہ چیک والا فیبرک لیا ہے آپ چاہیں تو پلین فیبرک بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہے نیڈل ایمبرائٹی تھریڈ یہ میں نے دبل شیڈ والا دھاگا لیا ہے آپ سنگل شیڈ یوز کرنا چاہیں یہ اپنے کپڑے کی کلر کے ساتھ سے جو بھی کلر یوز کرنا چاہیں آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہے ماربل بیڈز یہ اوول شیف ماربل ہے پلاسٹک مٹیریل ہے یہ اس کے علاوہ یہ ہاف پنٹی ماربل ہے ایک سائٹ سے یہ فلیٹ ہے ایک سائٹ سے یہ اُگھرے ہوئے ہیں ان میں ہول ہے اس کے علاوہ ہے سیزر سب سے پہلے جو یہ ہمارا ڈیزائن ہے میں نے اس کو کاربن پیپر سے ٹریس کرنے کے بعد پین سے اس کی آوٹ لائن بنائی ہے کیونکہ چیک والا کپڑا تھا تو اس کے پر ڈیزائنگ بہت زیادہ نمائن نہیں ہو رہی تھی تو اس پہلے سے مجھے اس سے پین یوز کرنا پڑا کیونکہ پین سے اس میں مکس ہو رہی تھی ٹریسنگ میں تو سب سے پہلے جو یہاں پہ یہ گرین لیوز ہیں یہ میں بنا رہی ہوں یہ دھادا میں سنگل یوز کر رہی ہوں موسیقی موسیقی یہاں سے یہاں تک پہلے میں نے اس میں سٹیم سٹیج بنایا ہے ڈنڈی ٹاکہ بیس کو کہتے ہیں اس کے بعد یہاں سے میں رمانیان سٹیج بنا رہی ہوں موسیقی یہاں ماری آوٹ لائن کے پاس کپڑے میں سے سوئی کو نکالیں گے اس آوٹ لائن کے پاس سے کپڑے میں سوئی کو لے کے جائیں گے تھوڑا سا کپڑا لے کے سوئی کو واپس باہر نکالیں گے جب آپ کا سٹیج اس طریقے سے یہ فلیٹ ہو جائے گا تو اس سٹیج کے اوپر سے گزارت ہوئے کپڑے میں سوئی کو لے کے جائیں گے اور تھوڑا سا کپڑا لے کر آوٹ لائن پر سوئی کو واپس نکالیں گے آپ اس کے اندر سٹیج یوز کرنا چاہیں تو سٹیج بھی یوز کر سکتے ہیں ایک لیف بن گیا اب دوسرہ لیف سٹارٹ کر رہی ہوں میں دھاگے کو اس طریقے سے رکھئے گا یہاں پر لیف کے کورنر پر میں نے کپڑے میں سوئی کو نکالا ہے اب یہ والی جو آوٹ لائن ہے یہاں سے تھوڑے فاسٹے سے کپڑے میں سوئی کو لے کے جائیں گے تھوڑا سا کپڑا لے کر سوئی کو واپس باہر نکالیں گے جب دھاگے کو ہم کھیچیں گے تو ہمارا جو دھاگہ ہے وہ اس طریقے سے اسٹیج میں آ جائے گا اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ جو دھاگہ ہے اس کے اوپر سے تھوڑا سا تیرشا کر کے کپڑے میں سوئی کو لے کے جائیں گے اور جو لیف کی باہر والی آوٹ لائن ہے مطلب لیف کی ایک آوٹ لائن یہ ہے اور ایک آوٹ لائن یہ ہے جو پہلی آوٹ لائن تھی وہاں سے کپڑے میں سوئی کو لے کے گئے اور پھر تھوڑا سا کپڑا لے کے سوئی کو واپس باہر نکالا اب یہ جو اسٹیج ہے اس کے اوپر سے تیرشا کر کے کپڑے میں سوئی کو لے کے جائیں گے اور دوسری والی جو آوٹ لائن ہے وہاں پہ سوئی کو واپس باہر نکالیں گے تو یہ جو پہلا مالا ہمارا اسٹیج تھا یہ اس اسٹیج سے لک ہو گیا ہے آپ یہاں پہ ساٹن اسٹیج بنانا چاہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں ریمانیل اسٹیج وہاں پہ زیادہ اچھا لگتا ہے ویسے جہاں پر آپ اسٹیج کا سائز لمبا لیتے ہیں یا اسٹیج کا سائز بڑا لیتے ہیں اور اوپر سے جب آپ اسٹیج یہ لگا دیتے ہیں اس کے اندر تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو نیچے والا دھاگہ ہوتا ہے وہ لوک ہو جاتا ہے اور وہ کسی چیز میں اٹک کے کھلتا نہیں ہے اسٹیج لیتے وقت خیال رکھیے گا کہ آپ کو جو ہے وہ ترشہ سٹیج لینا ہے تب ہی لیپ جو ہے وہ خوبصورت آئیں گے اگر آپ بلکل سیدھا سٹیج لیں گے تو وہ اتنا اچھا نہیں آئے گا بلکل برابر برابر اس سٹیج کو لینا ہے اس والی آٹ لائن پر آگے کی طرف بڑھا کے کپڑے میں سوئی کو لکھے جاتے رہیں گے اسٹیج لینے کے بعد اس والی سٹیج کو لک کر کے دوسری آٹ لائن پر کپڑے میں سے سوئی کو نکالتے رہیں گے اس طریقے سے ہمارے لیپ بنیں گے سارے اور جتنی بھی اس کی سٹیم ہے وہ سٹیم سٹیج سے بنیں گے اس کو دنڈی راکہ بھی لوگ بولتے ہیں تو دنڈیوں میں آپ دنڈی راکہ یوز کر سکتے ہیں آپ چیک کی جگہ دوٹ سوالا فیبرک یوز کرنا چاہے یا کوئی بھی سیلس پرنٹ یوز کرنا چاہے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں نو بنانے کے لئے آگے کی طرف بڑھا کے کپڑے میں سوئی کو لکے جاتے ہیں یہ دو لیپ ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں اب یہاں کے یہ والے لیپ اور یہ لیپ سیم اسی طریقے سے بنیں گے اور اس کی جو یہ سٹیم ہے یہ سٹیم سٹیج سے بنیں گے یہ امرویٹی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اس کے بعد یہاں پر فلاورز بنائیں گے یہاں پر میں وہی والے تھریڈ یوز کر رہی ہوں جو میں نے امرویٹی میں یوز کر رہا ہے آپ تھریڈ چینج کرنا چاہے تو چینج بھی کر سکتے ہیں یہاں پر فلاور کا جو سینٹر اس کے اندر میں یہ ہاپنٹی پر لگا رہی ہیں اس کا ایک حصہ بیٹکل سمودھ ہے اور ایک حصہ اس طریقے سے راؤنڈ ہے اس میں کھول ہے اس کو میں دو بار سٹیج کر دیں گے اس کو میں نے دو بار اس طریقے سے سٹیج کر رہا ہے اب یہاں پر میں یہ اور شیپ مربل سٹیج کر رہی ہوں آپ ان کو سٹیج کرتے ہوئے سنگل دھاگہ یوز کرنا چاہے یہ تو آپ سنگل دھاگہ یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ اسی دھاگے کو ڈبل کر کے یوز کرنا چاہے تو ڈبل کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں سیمپل تھریڈ سٹیچنگ کا جو تھریڈ ہوتا ہے اگر آپ وہ یوز کرنا چاہے تو اس کو بھی آپ ڈبل کر کے یوز کر سکتے ہیں جو سینٹر والا مربل ہے اس کو میں دو بار اسٹیج کر رہی ہوں باقی جو مربل ہے ان کو میں ایک بار اسٹیج کر رہی ہوں آپ چاہیں تو باقی مربل کو بھی جو ہے وہ دو بار اسٹیج کر سکتے ہیں یہ کمپلیٹ ہو گیا اب امید ہس کی ویڈیو کو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ